امید فردہ اور قابل نفرت و ملامت کردار ادا کیا کہ اس کی وجہ سے تاریخ کا رخ پلٹ گیا اور دشمن اسلام کو زمانہ طویل تک بے انتہا شر و فساد پھیلانے کا موقع ملا جو ان عزلی بدنصیبوں کے نامائے عامال میں سیہ جاریہ کے طور پر لکھا جاتا رہے گا اس خاندان تھے گزشتہ سو سال کے دوران عرب و عجم کے مسلمانوں کو ہالناک نقصان پہنچا اور نہ جانے یہ منحوس سلسلہ کب تک جاری رہے گا اس داستان کی ابتداء جنگ عدیم اول سے ہوتی ہے جب حجاز سمیت سارا جزیرت العرب سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین تھا ترکوں کی اسلام سے محبت ہرمین شریفین کی خدمت اور مسلمانوں کی خیرقائی کے باعث دنیا بھر کے مسلمان ان کے گرویدہ اور متقد تھے انگریز اپنے مخصوص مقاصد کے پیش نظر سلطنت عثمانیہ سے مہازارہ تھا وہ مسلمانوں کے اتحاد کا یہ مرکز اور ان کے مذہبی اور سیاسی خوت کے اس محور کو ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ ایک طرف بررے سغیر پر اس کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہ رہے اور دوسری طرف جزیرت العرب کی قیادت سلطنت عالی عثمانی کے ہاتھوں سے جاتی رہے تاکہ فلسطین کے اردگرد وہ اپنے من پسند حکمران بٹھا کر سہونی ریاست کو تحفظ فراہم کر سکے یہ وہ زمانہ تھا جب بررے سغیر میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن انگریز کے خلاف اسکری انقلاب کی تیاریاں کر رہے تھے ان کی کوشش تھی کہ صوبہ سرحت کے آداد علاقے میں موجود اپنے شاگرد علماء اور مردین کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہو کر انگریز کو نکال باہر کریں اور یہاں ندام خلافت راشدہ کے علمبردار اسلامی حکومت قائم کریں اس غرص کے لئے آپ نے اپنے شاگرد رشید مولانا عبیداللہ سندی صاحب رحم اللہ کو روانہ ہوئے تاکہ سلطنت عثمانیہ سے تائیدی خط اور مجاہدین کی امداد کا پروانہ حاصل کر سکیں اگر یہ منصوبہ کامیام ہو جاتا تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا مگر اس موقع پر ایک حرمان نصیب شخص آڑے آیا اس کی ہوت جاہو مال نے مسلمانوں کو یہ برا دن دکھایا کہ سرزمین عرب سلاتین عثمانیہ کے مضبوط ہاتھوں سے نکل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان دنیا پرست حکمرانوں کے ہاتھ میں چلی گئی جو ہرمین کی حفاظت کے لئے یہود و نصارہ کے محتاج ہیں اور جن کے زیر انتظام سرزمین اسلام کی دولت لٹھ لٹھ کر نیو یورک اور لندن کو آباد کر رہی ہیں اس شخص کا نام شریف حسین تھا اور یہ مکہ مکرمہ کا والی تھا اس ظالم نے مسلمانوں کے ارمان پر دو دھاری تلوار چلائی ایک طرف تو اس نے یہ کیا کہ مرکد خلافت کو یقین دلاتا رہا کہ حجاز اور ہرمین کے حالات دیکھنے کے لئے میں کافی ہوں اور آپ بے کھٹ کے اپنی افواج کو انگریدوں کے مقابلے کے لئے دوسرے مہادوں پر بھیج دیں دوسری طرف انگریدوں کے کہنے پر عربوں کو ترکوں کے خلاف اقساتا رہا اور انہیں خلافت اسلامیہ سے بغاوت پر امادہ کرتا رہا تیسری طرف اس کمبخ نے یہ حرکت کی کہ جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ترکوں کی طرف سے حجاز کے گورنر غالب پاشا سے مسلمانان ہند اور سلطنت عثمانیہ کے جملہ احدیداروں کے نام اپنی جماعت کا خط حاصل کر چکے جو بعد میں غالب نامہ کے نام سے مشہور ہوا نیز خلافت عثمانیہ کے وزیر جنگ انور پاشا سے ملاقات کر کے اسی مضمون کا ایک قد اس سے بھی لے لیا تو اب آپ چاہتے تھے کہ جل از جل افغانستان اور وہاں سے ازاد قبائل پہنچ جائیں تاکہ مرکد خلافت کی طرف سے تائید و حمایت مل جانے کے سبب جملہ مسلمانان ہن آپ کا ساتھ دیں آپ ازاد قبائل کے مجاہدین کی جماعت کے ساتھ انگریدوں پر باہر سے حملہ آور ہوں اور ہندوستان کے چپے چپے پر بسنے والے آپ کے متعلقین اور عام مسلمان اندر کے بغاوت برپا کر دیں تاکہ فرنگ سے آدادی حاصل کر کے اسلامی خلافت کے بنیاد رکھ دی جائے لیکن مذکورہ بالا شخص نے انگریدوں کے کہنے پر اس نادک موقع میں آپ کو ماؤ رفاقہ کردیا گیا اور پھر آپ کو مصر اور وہاں سے مالٹا بھیج دیا گیا جہاں آپ نے قید کا طویل زمانہ کٹا اور نہ صرف یہ کہ ہندوستان آداد ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ نہ آسکا بلکہ مقامات مقدسہ بھی اسی شخص کی سادشوں سے عثمانی سلطنت کے زیر نگی نہ رہے اور جزیر عرب کے حصے بخرے کر کے اسے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں نقسیم کر دیا گیا جہاں کی حکومت ان حکمرانوں کے ہاتھوں میں آگئی جو کسیر وسائل اور بے حساب دولت اکھٹی کرنے کے باوجود اپنے پڑوس میں موجود فلسطینی مسلمانوں کے کسی کام آتے ہیں اور نہ دنیا کے دیگر حصے میں بسنے والے مسلمانوں کو ان سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے مانا کہ یہ لوگ اسرائیل کی عسکری مضاہمت نہیں کر سکتے لیکن جو فلسطینی مہاجرین پڑوسی ممالک کے کیمپوں میں بستے ہیں ان کی مالی مدد کر کے ان کو معاشی مسائل تھے تو بے پروہ کر سکتے تھے تاکہ ان کے نوجوان بے فکر جہاد میں حصہ لے سکیں لیکن ان سے یہ بھی نہیں ہوتا انگریزوں کے اس گماشتے کو لالچ تھی کہ خلافت عثمانی کے سقوط کے بعد اسے حجاز کی حکومت مل جائے گی لیکن اس کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا آل سعود کے حجاز پر غلبہ پا لینے کے بعد انگریزوں نے اس سے نظریں پھیر لیں اور اسے یہاں سے رسوائی اور حزیمت اٹھا کر بھاگنا پڑا اس نے شام میں جا کر پناہ لی اور اس موقع پر انگریزوں نے اسے دوسرا کام سونپا جس کو اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد آج تک پورا کر رہی ہے اس کم نصیب نے انگریزوں کی بے وفائی کا مشاہدہ کر لینے کے بعد بھی ان کا عالا کار بننا منظور کر لیا اور اس کا خاندان نسل در نسل یہ ذمہ داری پورا کرتا آ رہا ہے اس مرتبہ اسے یہ ذمہ داری دی گئی کہ فلسطین کے مشرقی کنارے کی جہاں اردن واقع ہے نگرانی سنبھال لے اور سہونی مفادات کا تحفظ کرے اس علاقے سے نہ فلسطینی مسلمانوں کو کوئی امداد پہنچ سکے اور نہ بیرونی دنیا کا فلسطین سے زمینی رابطہ رہے وہ دن اور آج کا دن یہ شخص اور اس کی اولاد فلسطین کے پڑوس میں وہ سب کرتی ہے جس سے یہودیوں کو تحفظ ملے گویا اس نے مسلمان ہو کر فلسطین کے گرد ایسا حصار قائم کر رکھا ہے جس کا فائدہ مظلوم اور محصور فلسطینیوں کو نہیں غاسب اور جابر یہودیوں کو ملے اس کے مرنے کے بعد اس کا ایک بیٹا عراق و شام اور دوسرا اردن کا حکمران بنا عراق و شام کی حکمرانی تو 1958 میں اس خاندان تھے چھن گئی البتہ اردن ابھی تک ان کے بے برکت ہاتھوں میں ہیں اس کے بیٹے عبداللہ بن حسین نے 30 سال تک اردن پر حکمرانی کی اس دوران اسرائیل وجود میں آیا مستحقم ہوا اور یہ غدار ملت تماشا دیکھتا رہا اس کے بعد شریف حسین کا پوتا تلال بن عبداللہ اردن کا حکمران ہوا لیکن اسے ایک ہی سال حکمرانی نصیب ہوئی بعد ادا دماغی بیماری کی وجہ سے اسے تخت سے دستبردار ہونا پڑا اس کے بعد اس کا پڑ پوتا حسین بن تلال حکمران ہوا جیسے دنیا شاہ حسین کے نام سے جانتی ہے اس نے تقریبا نفس صدی تک اردن کو سہونیت کے تحفظ کا مرکز بنائے رکھا اسی کے دور میں انیس سو سرسٹ ایسوی میں اسرائیل نے حملہ کر کے دریائے اردن کا مغربی کنارہ چھین لیا اور اسے یہودہ اور سامرہ نامی دو حصوں میں تقسیم کیا لیکن فلسطینی مہاجرین سے وحشیانہ سلوک کرنے والا یہ حکمران بیمار بتخ کی طرح مریل آواز نکالنے کا علاوہ کچھ نہ کر سکا اسی کے دور میں ملی بھکت سے کی جانے والی ایک مسنوی جنگ کے بعد بیت المقتد اسرائیل کے حوالے کر دیا اور اس نے بیت المقتدس واپس لینے کے بجائے نہ صرف یہ کہ اسرائیل کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا بلکہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے امریکہ اور برطانیہ کو فوجی اڈے بھی فراہم کیے یہود و نصارہ سے اس کے خصوصی تعلقات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی ودیر آدم اسحاق روبن کے مرنے پر اس نے اس کی قبر پر حادری دی اور دار و قطار رویا جبکہ یہودی روایت کے مطابق کسی مسلمان کو یہودیوں کی قبر پر جانے کی اجادت نہیں دوسری طرف جب یہ کینسر میں مبتلا ہو کر صاحب فراش ہوا تو یہودی عبادت خانوں میں اس کی صحت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی یہ ایسا نامبارک شخص تھا کہ سہونی مفادات کی نگہبانے کے لیے اپنی دینی بھائیوں پر دلم کرنے تھے بھی نہ چکا رسمبر 1970 اسوی میں یہودیوں کے مدالم سے تنگ آ کر حضرت کرنے والے تین ہزار فلسطینی مسلمانوں کو اس کی حکم پر گولیوں سے بھون ڈالا گیا فلسطینیوں نے اس مہینے کو سیاہ ستمبر کا نام دیا وہ فلسطینی مہاجرین جو اردن کے مہاجر کیمپوں سے نکل کر بفقوزہ فلسطین اسرائیل میں کاروائیاں کرتے تھے یا اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرتے تھے ان پر اس نے اتنا تشدد کیا کہ ان کی آواز کو کچل کر رکھ دیا اس کی انہی خدمات کے اعتراف میں دنیا بھر کے چوٹی کے پانچ متصب یہودی اور عیسائی سربراہان مملکت سمیت کئی کافر حکمرانوں نے اس کے جنادے میں شرکت کی اور اسے برے انجام کی طرف رخصت کیا فلسطینی مسلمانوں نے اسے برے القاب دے رکھے تھے مگر اسرائیل نے اس کے نام پر ایک سڑک کا نام رکھا جو غداران ملت کے لئے جہنم کی طرف رہنمائی کرتی رہے گی دیکھئے کب خدرت کا دستی انتظام حرکت میں آتا ہے اور یہ خاندان اپنے انجام کو پہنچتا ہے